ہلو اسٹرینٹس ویلکم ٹو سی او ایٹی والا اور آج کے سیشن میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اندرپرست یونیورسٹی کے بارے میں گرو گوین سنگھ اندرپرست یونیورسٹی اس کے لیے ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے تو اسی کے لیے ویڈیو ہے اور باقی اس کے بارے میں جو بھی انفرمیشن ہے تو یہ ایک یونیورسٹی ہے پبلک یونیورسٹی جو کی دلی کے اندر ہے تو اگر آپ ان کے اس ڈیو میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتا ان کے اسے آپ کو آئی پیو میں جانا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں بہت سارے کورسز ہیں یہاں پہ میڈیکل کے بھی ہیں انجنینگ کے بھی ہیں اور ادر کورسز بھی ہیں بی سی ایم سی سب کچھ ہے تو یہ ایک یونیورسٹی ہے کافی سارے بچوں کے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ پرائیوٹ ہے تو اس کے اندر جو کالیجز ہیں افیلیٹیڈ وہ پرائیوٹ بھی ہیں تو اسی وجہ سے ان کی فیس آئی ہونے کے وجہ سے بچوں کے یہ لگتا ہے کہ نہیں کہ سارے یونی کی پرائیوٹ ہوں گے ایسا نہیں ہے جو ان کا مین کیمپس ہے یہ خود ہے تو وہ تو یہ پبلک کا ہے نا تو وہ اس میں فیس اتنی نہیں ہے جو پرائیوٹ کالیجز جو اسی افیلیٹیڈ ہے ان کی فیس نوڈاؤٹ ہائی ہوگی کہیں جگہ ہے نا تو اس کے بارے میں نیوز یہ ہے کہ جو آئی پی یونیورسٹی ہے یہ اپنا نا الگ سے اگزام کرا لیے سی ایو ایٹی کے تھرہ ایڈمیشن ایسا نہیں ہے کہ نہیں لے گیا آپ نے یہاں پہ فیل کیا ہوگا آپشن میں کہ اندرپرست یونیورسٹی وہ تب ملے گا آپ کو جب آپ نے یہ سی ایٹی کا اگزام میں جو بچے ان کی سارے نہیں آ پائے یا ان کی سیٹ ابھی بھی ویکنٹ ہے تب آپ کو سیٹ ملے گی ورنہ نہیں ملے گی اور انہوں نے یہ بھی ایک چیز بولی ہے کہ جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں اس اگزام مدبگی اس یونیورسٹی کے اندر تو ان کا خود کا ایک اگزام ہوتا ہے سی ایٹی تو وہ آپ کو دینا جروری ہے اور اس کے جو فارم ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تیس اپریل تین دن ہی بچے تو اس لیے آپ جلدی سے اپلائی کر دینا اس کے بارے میں ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دیتا ہوں ایپ ایو نیورسٹی ایڈمیسن ان ای کاؤنسلنگ پروسس فور ٹو 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 ٹی سیشن بیگن اپلیکیشن کلوزز آن اپریل تھرٹی آگے ہو سکتا ہے وہ اس کے بارے میں ڈیٹیل دے دوں گا ویب سائٹ کہا ہے انفرمیشن بولیٹن وغیرہ وہ سارا بتا دوں گا تو یہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس ویب سائٹ پہ جاؤ وہاں اپنا رجسٹیشن کرو آپ یہاں پہ کورسز لائک انجنیری مینیزمنٹ لاؤ ایجوکیشن اور نرسنگ یہ ساری چیز آپ یہاں سے پتا کر سکتے ہو ان کے بارے میں اپلائی کر سکتے ہو پھر اس کے علاوہ کہ یہاں پہ آپ بی اے سی نرسنگ بی ٹیک کورسز جو ان کی لانسٹ ڈیٹ تیس اپریل ہے الیٹی بھی اس نوٹیفکیشن میں مل جائے گی وہ میں آپ کو بتا دوں گا یہاں پہ پیمنٹ کر لیں گے اور اس کے علاوہ ایک گوڈ نیوز پتا ہے انہوں نے پورا اگزام کی ڈیٹ وغیرہ ریزلٹ ڈیٹ دے دی ہے اپنا یہاں پہ جیسے بیچڈرس کی بات کو بی اے سی نرسنگ ہے اگزام ہوگا تھرڈ ویک آف جون میں سی او ایٹ کے بات ہی اپنا ریزلٹ آجائے گا فورث ویک آف جولائی بی ٹیک سیکنڈ ویک آف جولائی اسی کے علاوہ اللہ بی ہے تہرڈ ویک آف جون میں پپر ہو جائے گا فورث ویک آف جولائی میں ریزلٹ بی بی اے کا بھی فورث ویک آف جون اینڈ ویڈ گا سیکنڈ ویک آف جون تو یہ ساری ڈیٹ ہوگی پھر تنہوں نے یہی ریزلٹ کی ساری پوری ڈیٹ ویٹ بھی یہاں پہ بتا رکھی ہے اور لاسٹ ڈیٹ یہی تیس اپریل دوزار دیس تو ان کے علاوہ اور یہاں پہ ہمارے لئے کام کی چیزیں یہ سب ہم نے آلرہی دیکھ لیا آئے گے یہ ساری ڈیٹ اس کے بارے میں ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے گوگل پہ جا کے ٹائپ کرنا ہے مطلب کہ اندرپرست انکی ویب سائٹ پہ جاؤ گے یہاں پہ آپ کو یہ سارا مل جائے گا ایڈمیشن 2023-2024 نوٹیس ان میں آپ کو جو ہے نوٹیس مل جائے گا ایکسیکٹلی کا وہ میں بتاتا ہوں گا ٹھیک ہے تو جنرلی جب آپ اس پہ کلک کروگے تو اس میں آپ کو یہ یہاں پہ سارا نوٹیس مل جائیں گے تو یہاں پہ ایک ایمپورٹن جو نوٹیس ہے وہ یہ والا ہے ایڈوائزری فور سیو ایٹ کٹیگری کندیٹ to appear in university CET for admission purpose یہاں click کرو گے تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے اس میں کیا لکھا ہے وہ میں ایک بار پڑھ کے بعد آجتا ہوں the university has published جو خود کا ایک information browser ہے وہ نکالا ہے پورا admission کا brochure تو اس کے علاوہ انہوں نے جو یہ بولا ہے کام کی چیز پتا ہے the admission brochure states that admission based on merit shall be carried out only after exhausting the merit list of national level test یا جو CET ان کا ہو رہا ہے to be conducted by the university سارا جب exhaust ہو جائے گا ہاں بھئی ہم نے جن کا بھی exam کرایا تھا سارے لے لیے لیکن پھر بھی ابھی بھی seat کھالی پڑی ہے تب پھر جو CET کے طرح بچے آ رہے ہیں ان کو دیں گے پہلے یہ خود والے exam کو preference دیں گے the large number of candidates are applying for CET on NTA website and choosing Guru Govind Singh Indrapras University as an option for admission in different courses in a given scenario it becomes imperative that all the candidates who are only applying for CET on the portal of NTA and choosing this IPO university as option for admission in different courses must also apply for admission on the university admission portal and apply for appearing in CET اگر آپ وہاں پہ apply کر رہے ہوگی CET website پہ آپ نے کیا ہوگا IPO تو آپ کو یہ form بھی apply کرنا ضروری ان کے portal پہ بھی apply کرنا ضروری اگر آپ کو Indrapras University Delhi کا چاہیے تو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کی preferred choice of college اس team ہوگی رہا یہ بھی چوز کرنا کیونکہ یہ university ہے اس میں خوب سارے different colleges ہیں private colleges بھی بھی انہوں نے ویب سیٹ دیا اور صرف یہ اسے نہیں کہ یہ فری میں کر رہے ہیں سماتھ سوا نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ لیں 1500 روپے فرم کا 1500 روپے جتنے میں یہ مطلب کی پورا کا پورا coet کا کورس خرید لیتے ہو پوری 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 پی 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 چیز چیز ہوگی اس کے علاوہ ان کا information bullet نے بیٹا میں پی چھے جاؤں یہ دیکھو یہاں پہ admission brochure for this accept llb to اس پہ کلک کریں گے تو اس پہ آپ کو 214 pages پورا ان کا information brochure مل جائے گا جب آپ یہاں پہ نیچے دیکھو گے جیسے میں اس کے example کر رہا رہا ہوں بیچلر آپ ڈیزائن کا کیا بول رہے ہیں پہلے ہم نیشنل لیول ٹیسٹ اس سے لیں گے سی ٹی پھر سٹار لگا ہے سی ایوی ٹی پی اس سے تو ہم ایڈویشن تب لیں گے جب سی ٹن ساری اگزوسٹ ہو جائے گی ہاں بھئی ہمیں کہیں نہیں مل رہے بچے اور ہمیں بچے اور لینے تو اس کیس میں وہاں سے ہوگا تو یہ سارا اس کے بارے میں تھا یہ سارا نوٹیسز ہو گیا ہے اور اس کی فیس ہے پندرہ روپیز ایڈ پے آپ ڈیویٹ کارڈ کریڈ کارڈ کسی سے بھی گھر بیچ کے کچھ بھی کرو مطلب ان کا یہ کہنا ہے تو یہ ہے آئی پی ایو سی تی کے بارے میں اگر آپ پندرہ روپی دے سکتے اور آپ کو یہ ہے کہ مجھے دلی میں رہنا ہے اور ایو سکتا ہوں پیسوں کا کوئی یشیو نہیں ہے تو پھر آپ اس کا بھی اپلائی کر دینا اگر آپ صرف سی ایو 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 کمینٹ باکس پوست کرو کہ آپ کیا کرنا چاہیے یا نہیں اس کے بارے میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہو so that is it about today session thank you so much